الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین علماء گرامی قدر میرے دل میں ایک درد ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں کسی کانفرنس میں کسی سمینار میں کسی اجتماع میں تو روایات اور خاص ماحول اور رسمیات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہم ان میں اس طرح گرفتار ہو چکے ہیں کہ ان سے آزاد نہیں ہو پاتے ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جب مطالعہ کریں تو کچھ اس طرح سے کریں کہ کسی کونے میں کسی کنارے میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اپنا جائزہ لیں یک طرفہ اپنا جائزہ لے لیں ہمیں جائزہ لینا ہے پوری انسانیت کا ہمیں جائزہ لینا ہے پوری دنیا کا دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں اس نبی کی بات بغیر اعفاقیت کے عالمیت کے گلوبالائزیشن کے ہو ہی نہیں سکتی اس نبی کا کام شروع ہوا ہے یہاں سے کہ وہ رحمت للعالمین ہے وہ رسول الناس جمعان ہے اللہ نے فرمایا اور وہ جو نظام بھی لے کر آئے تعلیمی نظام کیا وہ لے کر آئے تھے اس لیے کہ چند علماء تیار ہو جائیں جو ممبر و محراب کی زینت ہو جو سیرت پر بیانات فرما دیں جو امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے دیں بکر و عمر و عثمان و علی کیا خالد ابن الولید اور عمر ابن العاص اور سعید ابن ابی وقاس اور عبداللہ ابن مسعود اور زید ابن ثابت اور کون کون نام لیتے چلے جائیے کیا ان کی تیاری صفص لیے ہوئی تھی کہ ہمارے ممبر ہماری محرابیں ہماری خانقاہیں مدرسوں کی چہار دیواریوں میں کچھ ربانیین اور اللہ والے پیدا ہو جائیں کیا یہ مقصد تھا جس اللہ نے فرمایا تھا بحصت کے ساتھ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ جس اللہ نے اس مقصد کو واضح فرما دیا تھا وہ اللہ کیا اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ پیونت کاری کی جائے ورنہ عموماً مدتب یہی صورتحال سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ عوام اپنی بات کو ہزاروں تک پہنچانے پر قادر ہو گئے ہیں اور ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے علماء کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جس سے تھوڑی چی بھی نرازگی ہو اس کو خوب گالیاں بک سکتے ہیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں اس کی عزت کی دھجیاں آپ سوشل میڈیا پر بکھیر سکتے ہیں ان کے لئے کارٹون بنا دیجئے ان کے لئے کوئی ایسے پوسٹرز بنا دیجئے جس سے لوگ ان پر ہسیں اور ان کی ذلت کا پہلو اس پر نمائع ہو جائے یہ چیزیں چل رہی ہیں ایسے لوگوں کو لگام دینے کے لئے کوئی ان کو اچھا طریقہ اختیار کرنا بہت بہتر ہے سبر کرنا ہر جگہ بہتر نہیں ہوتا اور ضرور نہیں ہے کہ عالم دین ان کو سمجھائے ان کے مقابل پیرلیل ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کو روکنے کی کوشش کریں لیکن اس کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے بذروں کو برا کہنا تو آپ اس کے بذروں کو برا کہنا شروع کرنے بلکہ کوشش کریں کہ اس کو اس خراب چیز سے روکیں تو ایسے لوگوں کو میری نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ ایسا آپ نہ کریں ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کا ایمان بھی نہیں بچے گا آپ کے عمال بھی تباہ ہو جائیں گے اور میدان معاشر میں آپ اتنا ظلیل و شرمندہ ہوں گے بلکہ میدان معاشر دور کی بار جو صحیح علماء ہوتے ہیں علماء حق جو فرمانی ذہن میں رکھ لیں کہ جو عالم کا حق نہ پہچانے وہ منافق ہوتا ہے اور ایک رواد میں فرمایا کہ جو عالم کا حق ادا نہ کرے جو عالم کے حق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں بذاریت اور نفرت کے اظہار فرمایا ہے وَتَّقُوا فِتْنَا الَّذِينَ وَتَّقُوا فِتْنَا لَا تُصِّبَنَّا الَّذِينَ فَعْلَمُ مِنْكُمْ خَاسَ اوز فِتْنے سے بچو جو صرف ظالمیوں کو نہیں پہنچے گا فِتْنَا مَنے آزمائش مَنے اور سوال پتہ فِتْنَا یا اپتلا یہاں فِتْنَا سے مُرَاد کیا ہے کون سی مُسِبَت جیہاد جیہاد کی مُسِبَت جی امتحان امتحان سے کون سا امتحان مُرَاد ہے فِتْنَا جی فِتْنَا سے مُرَاد رسول کی نافرمانی میں جو عذاب آئے گا اللہ سے ظلموں بھی آگیا ہے نا ظلموں سے مُرَاد بتاتے آ رہے ہیں ظلموں سے مُرَاد کون رسول کی نافرمانی کرنے والے رسول کی نافرمانی میں جو عذاب آنے والا ہے اس سے بچو سب وہ عذاب انہی لوگ نہیں جو رسول کی نافرمانی کریں گے اسے ہی وہ عذاب نہیں آئے گا بلکہ اس میں سب مُقتلع ہو جائیں گے مرتلہ سب ہوں گے آپ نے دیکھا نا غزب اہود میں جو درے انہی پر مصیبت آئی تھی جا فراغی مصیبت یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ رسول کی نافرمانی سے پیدا ہو جاتا ہے رسول کی نافرمانی کروں گے تو کیا جائے گا عذاب آئے گا تو یہاں فتنہ سمرار وہ عذاب جو رسول کی نافرمانی کے نتیجہ پیدا ہوتا ہے آتا ہے کسی قوم پر یہی فتنہ کے معنی ہے جو سورہ نور کے آخر بایا گوا ہے نکال دے کہ سورہ نور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْحَالِفُونَ اَنْعَمْرِهِ اَنْتُسِيبُمْ فِتْنَ اَوْ يُسِيبُمْ عَذَابِ نَبِی يُخْحَالِفُونَ چوکننے ہو جائیں وہ لوگ جو مخافت کرے کس کی اَنْعَمْرِهِ اَنْعَمْرِهِ ہی کمر جا رسول کی جو مخافت کر رہے چوکننے ہو جائیں کس بات سے فتنہ ان کو لائف ہو جائیں فتنہ اَوْ يُسِيبُمْ اس کی وضاعت کر دی یعنی عذابِ علیم ناس ان پر ٹوٹ پڑے گا تو نبی کی مخالفت معنی بات نہیں ہو پی نبی کی مخالفت عظیم مصیبت کا پیشخیمہ بن سکتی ہے تو بچو اے مسلمان سمجھ لو کچھ لوگ نبی کی مخالفت کریں گے لیکن عذاب جو آئے گا سب پر آئے گا نہیں آئے گا کیونکہ مہادِ جنگ پر رہت ہوں دعوی حرب میں ہو ہر آن خطرہ ہے دشمن کا ہر آن خطرہ ہے لہذا اس میں تمہارا کمانڈرین چیف ہے اس کی عذاب نہیں جائے اگر کمانڈرین چیف کی عذاب نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا عذاب آئے گا اس میں سب وہ ہے نا گیونوں کے ساتھ گھن میں پیسا جائے گا ہمیں گیونوں کے ساتھ گھن پیسا جائے گا بچ نہیں سکتے ہو لہذا مسلمان ہوشیہ دیا کس بات سے مخالفت سے بچو اور جو لوگ منافق ہیں جو منافق ہیں جن کے اندر کمزوری ہے تمہارا فرص کیا بنتا ہے ان کی اصلاح کرو ان کو روکو ان کو ٹوکو اور ان سارے لوگوں سے اپنا رشتہ کاتو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپس میں لڑا دیں گے جو لوگ چاہتے ہیں کہ نبی قیادت سے ان کا اعتماد ہٹا دیں گے چاہتے ہو تو مسلمانوں سے بچو تو وہ تو چاہتے ہیں گلاتے چاہتے ہیں کہ تم کو نبی کا مخالف بنا دیں جنڈا لہذا جو لوگ ان کی پہلی کریں گے منافقین جو پہلی کر رہے کس کی بولیے اندر سے دوڑی پہلی کرو گے تو پھر شکست بکی ہوئی ہے اور یہ جو معذاب آئے گا تو صرف منافقین پر نہیں آئے گا سب سب جو پس جائیں گے لہذا بچو اسی دنیا کا آپ لیکھتے ہیں کہ نبی یکویم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز قام بچاؤ ایک دوست بچاؤ من را من کم فلا یغیر ہو میدی اپنے ہاتھ سے مٹھائے اور اگر آپ کی قدرت نہیں رہتا تو اپنی زبان سوتا ہے اس کی بھی قدرت نہیں رہتا تو دن ورہ دن ورہ اوکا و ذالک اضعف الیمان و ذالک اضعف الیمان لیکن یہ جو آیات حاصل ہو رہے و ذالک ورہ یہ نہیں آضعف الیمان و ذالک نہیں ہے کیونکہ در طاقت ہے وہ دیکھ نہیں طاقت ہے زبان کے بھی ہاتھ کی طاقت تھے کہا لے تم وشیاء کرو انگو روکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہوگا ایک کشتیس تشویدی تھی اگر کوئی پانی اوپر ہے لیچے ہیں وہ جو اٹھانے نہیں دے رہے ہیں ہاں اگر وہ اس کو صدا کریں کہا ہوگا وہ وہی ڈوپیں گے صرف سب ڈوپیں گے سب ڈوپ جائیں گے یہ کشتی اسلام کے کشتی پر تم سوار ہو اسلام کشتی پر تم سوار ہو اور اسلام کشتی اپنے سائج ہم کنا اسی وقت ہوگی یہ اس کی ملہ جو ہے جو کھوائی اس کا کھوائیہ نا خودا نا خودا پہر بھی کرو اگر تم نا خودا پہر بھی نہیں کروگے کہا ہوگا کشتی ڈوپے گی تم بھی جاؤ گے تم بھی تم بچ بھی سکتے ہو لہذا چوکرنے رہو کون کون لوگ رخنے پیدا کر رہے ہیں ہوشیار مومن ہوشیار ہوتا مومن کو ہمیشہ ہوشیار ہمارے کے بیدار ہونا چاہیے نبی سندف نے فرمایا ہے نا کہ ایک ہی سوراں سے دو مطاب مومن نہیں رسا جاتا تو مومن ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے حکمت و دانائیں ہوتی ہے اب اکی نبی سفر بچو مومن کے فراسط سے بچو فراسط سے مومن بہت فریس ہوتا ہے فریس فریس مانے فریس دور اندشی فریس کس سے نکلا معلوم ہے فراسط سے فراسط کماتا ہے پھر اسے فرس مانے گوڑا سب چلوہ فریس ہوتا ہے گوڑا گوڑا جو ہوتا اپنے مالک کے اشارے کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ نہیں اشارے کو دیکھتا اپنے مالک کو فورا کہ مالک کیا چاہتا ہے اسی سے فراسط تھے مومن بھی فراسط سے بچو مومن بہت فریس ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ دھوکہ کھاتے رہے دھوکہ کھاتے رہے بابا دھوکہ کھاتے رہے اور پھر انہیں کے ساتھ ملے گئے تو یہ نہیں معلومنا چاہے اللہ کیا ہے ساتھ پاس دوستہ اس کا محافظہ نہیں ہے اے بیری شاہ جناب اے ککر شاہ رہی اے کالین شاہ اے جناب مدد دے سم اے مدد نہیں دے سکتے مدد دے سی اے او بندہ دے سی جرا اللہ دی بارگاہ وچھ ارز کر سکتا ہے کہ میرے مالک اس سے کرم فرما اے مدد مدد مقبول دی بندہ مقبول خود بھی ڈریکٹ نہیں دے اور دعا یاد کریں رکھیں کہ یہ سم سے بڑی تقدیل ٹالنے والی چیز ہے دعا رسالت میں آپ نے خود دعا کی نہ حضور نے کوئی تمیز دیا ثابت کرے آپ نہ حضور جن کٹے نہ صحابہ جن کٹے کیوں اس دور جن مر گئے اس نے چڑیلہ نہیں پہنی آئی تابعین صحابہ اور ان سارے کا دور آپ دیکھ رہے کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوا سنت رسول کے سنت رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گیا جو کملی وادے نے کیا ہے ان تین سو سال میں حضور کا کامل اعتبار میں مانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جدو بھی کرتے ہیں لوگ بدرو ہوں اس کے سمجھے چیزوں کو کیوں عملیات میں ہوتے ہیں اس کا ثبوت آتا ہے کتاب لیکن بجائے آپ کسی عامل کے پاس جانے کے اس پر پیسہ خراب کرنے کے پیسہ منت سماجت لائنوں میں لگنے کے آپ یا دو صورتے یا تو سی میں تم لا تعالی اگر تم نہیں جانتے تو کسی مرد کامل کے پاس جاؤ کامل کے پاس جاؤ جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے آپ پر جو تکلیف ہے اس کے حل کرنے کا طریق ہیں وہ آپ کو بتائیں اس آدمی کے پاس جائیں جس کی باتوں سے پھر ایک سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی کی آدمی کی یہ بھی سن لیں کہ جو وہ بات کرے گا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کا ذہن مانے گا یہ اس کے سچے ہونے کی ضرور بارہ سال کے رہے تھے صدیوں سے پست در پست در پست تو میں اگر اپنے نام کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد لکھتا محمد رفیض دیوبند دی تو مجھے حق تھا دیوبند لکھنے کا چنانچہ میں لکھا کرتا تھا اپنے دوستوں کو دیوبند کے دوستوں کو یہاں سے کراچی سے خطور بھیجتا تھا تو لیٹر ہیڈ بھی چھپا لیا تھا محمد رفیض دیوبند دیوبند تالیبی کے زمانے میں میرے والد ماضی طرح مطلال نے مجھے منع نہیں کیا وہ خود تیزی کے پاکستان میں بہت بہت بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ شریک رہے ہیں جب مجھے دار علم نے استاذ مقرر کیا تم یہ فرمایا کہ دیکھو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبند مطلقہ کرو میں رہنے والا دیوبند تھا فرمایا اپنے نام کے ساتھ دیوبند نہ لکھا کرو اس سے فرقواریت کی بو آتی ہے جو رہنے والا دیوبند تھا طالب میں سابق دیوبند تھا بلازد بھی دیوبند کی تھی اس کو بھی منع کر دیا کہ تم اپنے ساتھ دیوبند لکھ لکھا کرو اس سے فرقواریت کی بدوہ تھی ہمارے بہت بڑے بزرگ مولانا عبدالشکور تلمیزی رحمت اللہ ساہیوال جل سرگودہ میں انتقال ہو گیا ان کا مدرس ساہیوال میں انہوں نے اور چیزوں میں ترقیب دے کر اس کو چھاپا اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند یہ بزرگ مسننف جو تھے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ مجاز تھے برید تھے والی صاحب کے تو والی صاحب کے پاس یہ مسبد بھیجا بلکہ پیش کیا کہ آپ اس پر تقریز لکھ دیجئے والی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے تاثرات نہیں لکھوں گا جب تک اس کا نام نہ بدلو اس کتاب تک انام تبدیل کرو اس کا نام تم نے رکھا عقائد علماء دیوبند کوئی عقید آلق نہیں ہوتا دیوبند کوئی الگ مسلق نہیں ہے دیوبند اہل سنت والجماعت کا مسلق جو جو سنی ہے جو اہل سنت والجماعت میں وہ دیوبند ہے اور جو دیوبند ہے وہ یہودی سوال کرنے والا میں نے کہا میرے بھائی تم کون ہو یہودی کیوں موسیٰ کو مانتے تورات کو مانتے ہو عیسائی موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے سیتہ مانتے تورات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے مانتے ہیں میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں ہیں اگر وہ یہودی ہونے کا کلم کریں گے تو مانو گے کیوں کہتے کہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں موسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے بات ایک اور نبی کو مانتے ایک اور کتاب کو مانتے بشک مانتے پھر ہیں تورات بشک مانے وہ موسیٰ علیہ السلام کو لیکن ان کے بعد وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے اس لئے وہ یہودی نہیں ہیں میں نے میں کلم کروں کہ میں یہودی ہوں مانوگے اس لئے کہ تم عیسیٰ اور انجیل کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو میرے بھائی یہی مسئلہ ہے عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں کہلا سکتے اس لئے نبی مانتے ہیں نئی کتاب مانتے ہیں مسلمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود نہ یہودی کہلا سکتے ہیں نہ عیسائی کہلا سکتے ہیں کیوں ان کے بعد حضرت محمد کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں میں نے کہ میں یہ چیلنج نہیں کرتا مانتے ہوں کہ قرآن کو مانتے ہوں حضرت محمد کو بھی مانتے ہوں میں چیلنج نہیں کرتا اس بحث میں نہیں پڑھتا بھائی لیکن جس اصول پر پہلے تا سلسل چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد مرزا غلام محمد کو نبی مان کر اور اس کی کتاب تذکرہ کو وحی مان کر وہ مسلمان میں شامل نہیں اگر حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ قرآن کو ماننے والے الگ مذہب ہیں تو اس کے بعد کسی بھی وحی کو ماننے والے الگ مذہب ہیں تو نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئے گا کہتا میری بات سمجھ میں آگئی ہے اچھا ان کے حقوق کیوں تم پامال کرتے حقوق کیوں نہیں مانتے میں نے کہ کون سے حقوق کلیم یہ ان کا دعویہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام کر رہے گا میں کہ اس میں سے دو چار آدمی الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں ایک سو سال سے چلے آنے والی کمپنی کے چار آدمی الگ ہوتے ہیں ایک کمپنی بنا لیتے ہیں یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے اور اگر کمپنی نئی ہے نام پرانی کا استعمال کرنے کا قانون اس کو کیا کہتا ہے دنیا کے کسی ملک کا قانون کسی فرم سے الگ ہو کر نئی فرم بننے والی کو پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا حق دیتا ہے اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق دیتا ہے اس کا لوگو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے جب دنیا کی کسی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں یہ فرار کیوں روا رکھا جا رہا ہے ہم انہیں کا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حق نہیں مانتے میں ایک سوال ہے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان کے حوالے پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہود رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہندو رہتے ہیں ہم نے کبھی کس پر چڑھائی کی وہ جلسہ کیوں کر رہا جی وہ کیا کر رہا جی سوال سکھ تو اتنے آتے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا سال میں لگتا ہے سکھ ہی سیتے ہیں سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ پگڑی پگڑی نظر آتی کبھی کسی عالم دین نے سوال اٹھایا ہو سوال یہ ہے کہ عیسائیوں وہی بات جو حضرت مولانا عبدالعفیز مکی دامت برکات نے فرمائی تھی میں اپنے انزاز میں کر رہا ہوں کہ ہندو اپنے حقوق پر کلم نہیں کرتے ہندو اپنے حقوق دائرے میں رہتے سکھ اپنے حقوق دائرے میں رہتے ہمارے حقوق کلم نہیں کرتے عیسائی اپنے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے زیادتی ہم نہیں کر رہے زیادتی قادیانی کر رہے اور اس زیادتی پر بین القوام رایام یا لابیا یا 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 ادارے یا کمیشن وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر کے ہمارے جذبات مجرور کر رہے ہیں ہمارے عقائد ہمارے مفادات اور ہمارے جو سٹیٹس ہے اس کو مجرور کرنے کی ایک عادلانہ نظام کو برپا کرنے کے لیے میں آیا ہوں میں لوگوں کو ظلم سے آزاد کروں گا میں استحصال سے آزاد کروں گا میں انسانیت کو ظالموں کے شکنجے میں نہیں رہنے دوں گا میں لوگوں کی عقلوں کے ساتھ مزاق کرنے کا موقع نہیں دوں گا جس خدا ونج قدوس نے اس انسان کو بنایا ہے اسی نے یہ فرما اقرأ بسم ربکہ اللذی خلق پڑو اس پر وردگار کا نام لے کر اس کی اسماع و صفات و ذات اور افعال پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا اور یہاں اس کی صفت تخلیق کا تذکرہ اس لیے فرمایا گیا کہ مفعول اقرأ کا ذکر نہیں یعنی کیا پڑھیں یہ نہیں بیان کیا گیا لیکن ذکر کر دیا گیا کہ اقرأ کلا مخلوق وہ خالق ہے اس کی ہر مخلوق فلاسفہ کو بھی فراموش کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دریوزگر دریوزگری پر مجبور اور کے وارث یہ علماء ہیں جو مدرسوں کی چہار دیواری میں تیار ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ میں قانون نہیں جن کے ہاتھ میں سیاست نہیں جن کے ہاتھ میں معیشت نہیں جن کے ہاتھ میں تمدن نہیں جن کے ہاتھ میں تہذیب نہیں جو ہاشیے پر ہیں جن کو ترس والی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جن پر الزامات تھوپے جاتے ہیں جن کا کام یہ تھا کہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان ابن افان اور علی ابن ابی طالب کی خلاہ ہم مجبوری اور حالت استرار میں اگر کسی چھوٹے سے دائرے کے تحفظ میں لگ گئے تو کیا ہم کو اپنے کھانے کا ایک نوالہ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس پر اسرار اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش یہ روایت پرستی ہے اور رسمیت کا جال ہے جس میں لوگ پوری طرح شکار ہو چکے ہیں جب تک اس کو توڑا نہیں جائے گا اور اہد نبوی کے مطابق دوبارہ اپنے نظام کو قیم نہیں کیا جائے گا جس سے وہ افراد پھر پیدا ہو جن کے ہاتھ میں زندگی کا پورا نظام تھا اور وہاں کبھی بھی کسی سے بھیک مانگنے کی یا پیون لینے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے تو ڈر لگتا بس اسی آیت کا تسگرہ کرتے ہوئے بات ختم کروں گا جو موجودہ صورتحال ہے ہماری مدینہ منورہ کے یہودیوں کی اہد نبوی میں اور عالم عیسائیت کے عیسائیوں کی اہد نبوی میں اور بعد کے اہود میں وہی کیفیت تھی کہ تُو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر لیا یہ کیفیت تھی جس پر قرآن بہت گرج کر اور بہت غصے میں کہتا ہے اگر اتنے پر قناعت کر کہ ہم اور آپ طلب اور علماء بہت گئے تو مجھے ڈر ہے کہ جیسے خدا ان سے کہہ رہا تھا ہم سے بھی خدا کہے گا اور بجلیاں کون دیں گی اور ہمارا نظام تہو بالا ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلم ممالک رسوہ ہو چکے ہیں اور ان کی رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شریعت کو پیونکاری کے لیے اور خواست کے مخلص نہ اس دین مطین کے ہر جس کے مخلص اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ اخلاص عطا فرما دے اور صحیح راستے کو پھر سے اہد نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے متعین کرنے کی توفیق قرآن نے کہ دیا عمل کرنے والے اہل بیت سادش ہو رہی ہے سادش ایک آدمی اہل بیت کو اجاگر کرتا اور دوسرا آدمی صحابہ کو اجاگر کرتا ہے نہ یہ صحابہ نہ کرو نہ اہل بیت کا مسلق علی داتا نہ صحابہ کا مسلق علی داتا قرآن کہتا ہے دونوں کا مسلق اے جی تھا وہ کیا ہے وہ سبین رسول رسول کا رسول کا نہ تو صحابہ کا رسول علی داتا نہ اہل بیت کا ایک نے اہل بیت کو اجاگر کیا اور دونوں کا رسول وہ رسول کا رسول سبی جو رسول قرآن کہتا ہے وہ رسول کا رسول ہم جو اس آیت کی مسادی ازواج متحرات بابر کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہے لیکن آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں میں نے کہا قرآن کہتا ہے شرق کو نجس اللہ نے فرمایا شرق کو نجس فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اعلان تو اس وقت تو لوگ سارے شرق نہیں اور جب نبی کی حرم میں اور اسلام میں داخل ہو گئی اور نبی کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیا قرآن نے کہ دیا وَيُتَحِّرَكُمْ تَجْحِرَكُمْ تَجْحِرَكُمْ ہمارے پاس تو جواب ہے پر آپ کے پاس جواب نہیں تو یہ آیت کریمہ شرق اور شرق نبی کی بیعیوں کے بارے میں ناظرین جی اور یہ جو تھے چادر میں ان کو بھی ہم اہل بیعت کہتے ہیں ان کو بھی کہ علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کو چادر میں لپیت کر حدیث میں آتا ہے کہ رسول نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ نے عرص کیا اللہ ہم ہا اولائے اہل بیعت یا اللہ یہ جو چادر کے اندر ہے ان کو بھی اہل بیعت میں شامل فرما اگر آیت ان کے بارے میں نازل ہوتی جس طرح تم کہتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کو چادر پھیلانے کی ضرورت کیا تھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی ایک چیز جب حاصل ہوتی ہے حاصل کے انسان اتنی کوشش کرتا ہے یہ آیت ان کے بارے میں بس اتنا فرق ہے کہ نبی کی بیویاں قرآن کی زبان میں اہل بیعت اور یہ جو چادر کے اندر ہے یہ رسول کی زبان سے اہل بیعت بیعت رکھو نبی کے جسم سے نکلے ہوئے عمل کو ہم نے نیچے نہیں گرایا آپ نے احادیس میں پڑا ہوگا یہی تو صحابہ کا مقام ہے ان کے لئے یہ حکم نہیں تھا کہ یوں کرو پر نبی کی حدیث اور نبی کے عمل کے ساتھ اتنی محبت اتنی عقیدت تھی اتنی الگت تھی کہ نبی جب عضو کر بات تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ جو عضو کے پانی استعمال ہو جائے اور وہ پانی نیچے گرے دوسرا آدمی اس سے کوئی عضو اسے ماہ مستعمل کہتے ہیں عربی دوسرا آدمی اسے عضو نہیں کر سکتا تو یہ تو صحابہ کی محبت تھی کہ نبی کی بات تو بات ہے یا نبی کی سنت تو سنت ہے نبی جب عضو برما رہے تھے اور وہ پانی جو ہے وہ صحابہ نیچے نہیں گر میں دیتے وہ ہاتھوں میں لے کر وہ عضو کا نیچہ گرہ ہوا پانی ہاتھوں میں لے کر کیوں ہی نبی کے جسم سے علیدہ ہوتا دونوں ہاتھ کرتے وہ جسم پر مگ نہیں عقیدت کی بات ہے بابا مسئلے کی بات نہیں بات کو سمجھے اب موبائل کو بن کر لے ورنہ وہ دوسر موبائل آجائے گا جو سرکاری فرشتے ہوتے سرکاری آئیڈی والے بھی سنے اور میری بات کو لکھ لو جس دن میرے پاک کمبر کی وفات ہے کچھ دن جھڑیا لگاتے ہو کچھ دن جلوس نکاتے ہو ایک دن روضہ بنا کر دوشرے دن گراتے ہو بار نبی پاک صلی اللہ وآلہ وآلہ اس دنیا پانی سے رفصت ہوگے سیدنا حض ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے زبرے سیدھا اممہ شاہ صدیق کے مجرہ پہ داخل ہوئے اور آپ کے چہرہ پاک سے یم چبر کو ہٹایا اور پیشانے کا بوسا دیا اور زار قطار رونا شروع کر دیا آئشہ صدیق نار رہی ہو تو میں عوی رحم آس اللہ کی جل کا ٹکڑا آس اللہ کی لخت جبر حضرت فاطمہ تظہرہ نار رہی ہو تو میں عوی رحم حضرت اگرامی تو ملے تانے دیتا ہے تو ملے کہتا ہے تو جشن منع تو چھراغ کر تو جنڈیا لگا تو سے مناؤں جس دن آئشہ صدیق روئے جشن کی سے مناؤں پھر انشاءاللہ حیات ملاقات 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 سمجھے نہ سمجھے صدا کر گیا میں اپنا فرز عداء کی ہونے غیر اللہ کا دین قائم کیا ہوئے لافدہ لینڈ اللہ کا ہونا چاہیے زمین اللہ کی ہے حکم اللہ کا چاہیے اور چاہیے اور یہ اللہ تو کہتا ہے کافر تمہارے اندر شدت محسوس کریں کہ تم ان کی کوئی بات سننے والے ہی نہ ہو شدت کا مطلب یہی ہے کہ تم میں انگلی دنسانے کی بنیاد ہی نہ بنتی ہو وہ تمہیں شدت پسند محسوس کریں اور یاد رکھو کہ اللہ درنے والوں کے ساتھ متقیوں کے ساتھ ہے اور یہاں تقوی کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر شدت پسند ہونی چاہیے نہیں تو تم متقی نہیں ہو ہر جگہ شریف بن کے بھلے منس بن کے بیٹھ گئے ہو تو یہ دین ڈالی نہیں ہے جہاں اکڑنا چاہیے آئیزت الالکافرین آزلت اللہ المومنین اور شداؤ ان کے ساتھ ہے اللہ اتدال پسند دھارے کی خصوصیات کیا ہیں مسلمانوں کے دمیان فکری اعتبار سے مختلف دھارے ہیں ایک خرافاتی دھارہ ہے ایک حرفی دھارہ ہے ایک تشدد پسند دھارہ ہے اس کے مقابلے میں ایک اتدال پسند دھارہ ہے اس سلسلے میں ان کی پانچ خصوصیات میں نے پچھلے پروگرام میں گنوائی تھی نمبر ایک یہ کہ یہ دین کا جامع تصور رکھتے ہیں اور تواظن بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے گہرائی بھی پائی جاتی دوسری خصوصیت یہ بتائی تھی کہ یہ بلا خوف و قطر پوری استقامت اور صبر کے ساتھ زندگی کے حقائق کو سمجھتے ہیں زندگی کے انتہان کو سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے کے لئے تیار رہتے ہیں دوسری تیسری خصوصیت میں نے یہ بتائی تھی کہ یہ اللہ کی سنتوں کو سمجھتے ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں اللہ تعالی کے وہ عبدی قوانین کیا ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں ان کی چوتھی خصوصیت ہم نے یہ بتائی تھی کہ مقاسد شریعت پر ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ قانون کے پیچھے روح کیا ہے اسلامی قانون کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہوا ہے دین کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت عقل کی حفاظت نسب اور نسل کی حفاظت عزت و عبر کی حفاظت پھر پانچ کی خصوصیت ہم نے یہ بتائی تھی کہ دین میں جو احکامات دیئے گئے ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ سارے ایک درجے میں نہیں ہیں کچھ چیزوں کو لازمی طور پر کرنے کے لئے کہا گیا ہے کچھ چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے کچھ فرض ہیں کچھ نوافل ہیں کچھ مستحب چیز ہیں بلکل اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کی بھی درجہ بندی ہے کچھ چیزوں کو شدت سے روکا گیا ہے سختی سے روکا گیا ہے اور بعض چیزوں کی کراہیت حل کی قسم کی ہے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ اختلاف کی سمجھ اور دوسری اسلامی تنظیموں کے ساتھ اختلاف کے آداب کا لحاظ اب مسلمانوں میں یہ دھارے پائے تو جاتے ہیں خرافاتی دھارہ بھی ہے بدتی دھارہ بھی ہے تواہمات کا دھارہ بھی موجود ہے انتہا پسندی تشدد کا دھارہ بھی موجود ہے حرفیت کا دھارہ موجود ہے اب اعتدال پسند دھارے کو ان کے ساتھ اپنے روابط کیسے نبھانے چاہیے یہ اس کا ادرار کرتے ہیں کہ وہ متفقہ چیزوں میں تعاون کرتے ہیں اور مختلف چیزوں میں تسامح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے تعاون علی بر و تقوی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ تو امتِ مسلمہ کے اندر جو مختلف تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں رشانات ہیں اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ کومن گراؤنڈز پر متفقات پر مشترکات پر ایک ہو جائیں اپنے بھائی ہے اپنے بھائی ہے اپنے بھائی سے یہ کہنا ہے اس مسئلے میں آپ کی اور ہمارے درمیان اختلاف ہے ہماری رائے مختلف ہیں لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں ان ان چیزوں پر اتفاق بیا جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں تو متفقہ چیزیں جو مشترک ہیں کومن ہیں اس پر پوری طرح ان کے ساتھ تعاون کرنا کوپریڈ کرنا یہ بھی اعتدال پسندی کی ایک علامت اور ایک شناخت ہے پھر اس سلسلے میں ایک بات ساتھویں ہے وہ یہ کہ صلفیت اور جدیدیت کا اجتماع ہو اور انتزاج ہو اچھا بھی یہ جدیدیت کیا ہے اور صلفیت کیا ہے ذرا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا صلف سے مراد تین ادوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یعنی صحابہ کا دور اور پھر تابعین کا دور جو صحابہ اکرام کے شاگر تھے ان کا دور اور پھر تابعین کے جو شاگر تھے تبا تابعی اور اس سلسلے میں ہمیں وہ مشہور حدیث ملتی ہے خیر القرون قرنی سمال لزین یلونہ سمال لزین یلونہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ان کو پائیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ان کو پائیں تو یہ جو پہلی تین جدریشن سے ہیں پہلی جو تین نسلے ہیں ان کو ہم صلف کہتے ہیں اور صحابہ کی احمد بہت زیادہ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان پر ایمان لے آئے ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ان کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ان کو تسلیم کیا آپ کا ساتھ دیا دشمنوں کے خلاف لڑے دنیا میں دین کو غالط کیا اگرچہ کہ صحابہ کرام کے درمیان درجات کا تفاوت موجود ہے سارے صحابہ کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہیں علم کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ ہے سبقت فیل اسلام کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ ہے قربانیوں اور عیسار کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ ہے کوئی پہلے اسلام لائے کوئی بعد میں عقل کے اور سمجھ اور تفقہ کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ ہے تو اس کے باوجود وہ اہل زبان تھے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان کے معاورے میں قرآن نازل ہوا وہ آیات کی شان نزول کو سمجھتے تھے بعض صحابہ نے زیادہ صحبت پائی بعض نے کم صحبت پائی بعض نے زیادہ سیکھا بعض نے کم سیکھا لیکن بہرحال وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں اور ظاہر ان سے بہتر دین کی سمجھ کون رکھ سکتا ہے وہ ان کے معاورے میں قرآن نازل ہوا وہ شان نزول سے واقع تھے وہ پس منظر سے واقع تھے اور پھر ان کے دربتی آفتہ لوگ قابعین میں بالخصوص بڑے نم کی ترجیحات کو کیسے سمجھا تو صلف کا کیا رجحان تھا صلف کو سمجھنا دین کے فہم کے لئے بہت ضروری لیکن ایک اور چیز ہے جدیدیت زمانہ اپنے حال پر قائم نہیں رہتا تمدن بدل جاتا ہے تہذیبیں بدل جاتی ہیں پرانے زمانے میں مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں خجور کے تنے ہوتے تھیں خجور کے پتوں کی چھتیں ہوتی تھیں اب تمدن بدل گیا ہے قالینیں آگئیں مکیفات اور ائر کنڈیشنرز آگئے ہیں گاڑیاں آگئیں اونڈ کا سفر نہیں رہا تمدن بدل گیا ہے ٹکنالوجی بدل گئی ہے زمانہ بدل گیا ہے اگرچہ کہ آسمان وہی ہے زمین وہی ہے چاند تارے وہی ہیں وہ جو علم اقبال کہتے ہیں کہ دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک لیکن یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ زمانے کی تبدیلی سے احکام بدل جاتی ہیں اب ہمیں سوچنا ہے کہ فیملی پلاننگ کے کون سے طریقے جائز ہیں اور کون سے طریقے جائز نہیں ہیں کون سے بینک شریعت کے مطابق ہو سکتے ہیں کون سے بینک نہیں ہو سکتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے رسول اللہ صاحب کے زمانے میں یہ بینک نہیں تھے رسول اللہ صاحب کے زمانے میں بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا تھا آپ کو موبائل کا بل دینا نہیں پڑتا تھا اس زمانے میں ٹینکس نہیں تھے اس زمانے میں بی فیفٹی ٹو بومبرز نہیں تھے جنگ کے وہ طریقے نہیں تھے لیکن جنگ آج بھی ہوگی اور کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی جنگ ہر زمانے میں اللہ کی راہ میں ہوگی فی سبیل اللہ کی شرط کے ساتھ ہوگی لیکن اس کے لوازمات بدل گئے ہیں اس کی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے روح وہی رہے گی لیکن جسم بدل گیا ہے تو نئے زمانے کے چیلنجز کیا ہیں اور نئے زمانے میں اسلام کی صحیح تعبیر کیسے کی جائے گی اسلام کے عبدی پرمننٹ قوانین کو موجودہ دور پر کس طرح منتبق کیا جائے گا اور اس کو اصلی روح میں کس طرح برقرار رکھا جائے گا تجدد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے تجدد کے بغیر دین کی روح کو بگاڑے بغیر اس کی اصلی تعلیمات پر کیسے عمل درامت کیا جا سکتا ہے یہ اثر جدید کا چیلنج بھی ہے اور یہ متدل دھارے کی پہچان بھی ہے وہ متدل دھارہ معذرت خواہنہ رویہ اختیار نہیں کرتا وہ عورت کی اباہیت کا قیل نہیں ہوتا وہ سود کو حلال نہیں کرتا وہ نمازوں کو معاف نہیں کرتا وہ زکاة کے نظام کا منکر نہیں ہوتا وہ فرائض کا انکار نہیں کرتا وہ حرام کا انکار نہیں کرتا مغرب سے مرعوب نہیں ہوتا لیکن تمدل بدل گیا ہے حالات بدل گئی ہیں اس میں پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اسلام کی عبدی تعلیمات کیا ہیں یوں سمجھئے کہ اسلام جب عرب کی سرزمین سے نکل کر عجم کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو مناسب ترمیمات کر لیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف عربی کھانے ہی کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی استعمال نہیں کی پکوڑے استعمال نہیں کی جلے بھی استعمال نہیں کی لیکن جب اسلام ہندوستان میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ساری ہم پہلے ہندو تھے تو ساری کا استعمال کرتے تھے اب اس میں ترمیم کی جائے گی پیٹ کو چھپایا جائے گا عورت کے بازوں کو چھپایا جائے گا گلے کی نمائش نہیں کی جائے گی تو اس لباس میں اگر مناسب ترمیمات کر لی جائیں تو وہ لباس اسلامی ہو سکتا ہے کھانے کے اندر اگر زبیحہ ہو سور سے بچا جائے حرام کمائی سے بچا جائے بسم اللہ کر کر کھایا جائے تو ہر کھانا حلال ہے پیزا بھی حلال ہے اور میکارونی بھی حلال ہے اور بریانی بھی حلال ہے اور برگر بھی حلال ہیں اسلام ہر ملک میں جا کر اپنے عبدی قوانین کو نافذ کرتے ہوئے مقامی حالات مقامی تہذیب میں اپنی جگہ پیدا کرتا ہے عبدی حرام چیزوں سے بچتا ہے اور لیکن یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ عربوں ہی کی تہذیب مکہ کی تہذیب اور مدینہ کی تہذیب ہی ساری دنیا پر مسلک کی جائے تو نماز ہر حال میں پڑی جائے گی سکات کا نظام ہر حال میں قائم کیا جائے گا اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی نمازیں وہی رہیں گی نمازوں کی تعداد میں تبدیلی نہیں ہوگی زکاة کی شرح میں تبدیلی نہیں ہوگی دین اپنی اصلی روح کے ساتھ قائم و دائم رہ گا اور قیامت تک رہ گا لیکن تمدنی ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے گا تو اعتدال پسندھارے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صلفیت اور جدیدیت کا ایک حسین امتزاج ہے بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ انتہائی نیک نیت لوگ پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں جاتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں جد و جوت کرتے ہیں لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہوگئے ہیں وہ مغالطہ کیا ہے؟ کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے نہیں یا نلمنکر کی ضرورت نہیں کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں بھلائی کی تلقین کرو جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بازوں ہوتی ہے تم روشنی پھیلاؤ تاریخی خود بخود کافور ہو جائے گی بھلائی کا پرچار کرو بھلائی کو پھیلاؤ بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جائے گی لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں بہت سے نیک نیت ہے ذرات ان کے نیت سے پر کوئی شک نہیں پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں وہ سب بھی مسلم ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے نو مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ عمر بالمعروف نہیں ہے للمنکر باہم لازم و ملزوم میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ہے زیلی باہم لازم و ملزوم ایک گاڑی کے دو پہیے یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے دو پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی ہے ایک گاڑی کے دو پہیے اسی طریقے سے ایک تصویر کے دو رخ باہم لازم و ملزوم اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے تو میں نے یہ نو مقامات قرآن مجید کے نکالے جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں لازم و ملزوم اور ایک بات میں ارس کر دوں انتہائی عدب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر تان کیا ہے اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقص نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے لفاظی ہو رہی ہے قرآن ہر جگہ دونوں اشطلاحات کو لا رہا ہے دیکھئے چونکہ وقت کم ہے اب درہا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھنے تو نابغہ عصر ہر کسے ازل نے خود شریعہ رہے ہیں ہر شخص اپنے خیال میں میرا گوست بن گیا ہے وسترون من نجست اسرار من میرے اندر سے اس نے میرے چھپی ہوئی چیزوں کو نکلاش کیا کہ کیا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی نہیں شائر ہی پڑھ لی اور سر جھوم گیا سر دھن لیا بس اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مرا یارا غزل خان شمردن مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا شائر سمجھ لیا میں جس طرح سے مجھے بھی بس اقبال درس سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے میرے اصل مقاصد کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہے اللہ کا مقبل ہے ایک شوشے کا فرق میں جائے وہ کیا ہیں اس پر پھرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا طافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹنیوں نے تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقہ بے زمان ہو کر کوئی درک کوئی درک ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتے جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کریں میرا تو بخص نہیں ہے ایک لفظ ہے توبہ لیکن توبہ دو لیولز پر ایک انڈیویڈیو لیول پر توبہ اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے لیکن اس توبہ کا اعتقادر کیا ہے دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو جو ایک چیز خلاف اسلام میں نکال دو اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے ایک سال بکواس آپ توبہ کی تشمیعیں پڑھتے رہیے استغفراللہ ربی من کل زب بن و عطوب علیہ لیکن جو خباست کاروبار میں ہے وہ جاری نہیں اور دوسری توبہ حکومت کی صدرہ پر وہ توبہ کیا پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے اس میں سے منافقت نکال کر باہر کرتے ہیں منافق کون ہوتا ہے اسے لیگل پرپزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز نا لیکن اس کو ٹائی اپ کر دیا گیا ہے کاؤنسل کاؤنسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی سی آئی آئی اس کے ساتھ آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی کہ یہ اب دیکھتے رہیں گے یہ مشورہ دیتے رہیں گے اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا جنگہ مشوروں کا چاہہ ہوگا وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے چنانچہ ان کے اوپر اربو روپیہ خرچ ہوا ہے بڑی بڑی تنخائیں ہوتی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سی آئی آئی کے اندر اور اس کے ان کے جو ٹی اے ڈی اے ہوتے ہیں ان کو بڑے فائی سٹار ہوتلز میں وہ ٹھہرتے ہیں ان کی جو ریپورٹیں آتی ہیں سفارشات آتی ہیں وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہیں کوئی اس کے آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہوئی تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے ہیں کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے یہ جو ہے غالب کا شیر ہے وعدت الوجود کی موضوع پر کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائی اور اسد عالم تمام حلقہ دا میں خیال ہے اور اسی میں ایک دوسرا شیر ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے تو اسلام ہے اور نہیں ہے ایفیکٹیو نہیں ہے لیکن ہے پورا اسلام موجود تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو اس کے لئے ہم نے باقاعدہ دستور میں نائنٹین ایمنڈمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا ایم ایم اے کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا بارہ یہ دو کام اگر ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیعت جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی حکومت کی سطح پر بھی تو شاید کے حالات کا رخ بدل جائے ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہے معصوموں کے خون کو بہانا اسلام اجازت نہیں دیتا ان کی شہادت نوکی ہوتی ہمارے سروں اور سیروں پہ گولیاں نہ چلائی ہوتی ہماری عصتوں کو نہ لکا ہوتا ہماری عابروں کو نہ لکا ہوتا ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھوڑیاں نہ چلائی ہوتی ہمارے بستیوں کو نہ جلایا ہوتی نہیں ہوتے تھے ہر ایکشن کا ریاکشن سیارت لوگ بولنگ آگ پروں ایسی پھرکہ پرست ہے پھرکہ پرست ہو پرست یہ پرست میں نہیں جانتا میں صرف مسلم پرست ہوں ضرب لکھتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلوی ہے یہ نہیں دیکھتا یہ دیوبندی ہے یہ نہیں دیکھتا یہ اہلِ حدیثی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اہلِ سنت الجماعت کا ہے دیکھتا یہی ہے کہ یہ مسلمان ہے میرے بھائی خدا کے لئے اپنے مسلقی اختلاف کو ختم کرو مکتبی اختلاف کو ختم کرو احایت کے اختلاف کو ختم کرو کرمے کے بنیان پر اے ہو جاؤ 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 رسول فرمائیں گے وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُرًا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآنِ مجید کو چھوڑ دیا تھا محجور معنی محجور ہجرت سے ہے ہجرت معنی چھوڑ دینا ہجرت معنی چھوڑ دینا ہجرت کبھی کبھی اچھی چیز کو چھوڑنے کے لئے ہجرت آتا ہے جس صاحبہ کرام نے مکہ کو چھوڑا مکہ کوئی بروی شہ نہیں تھی بے تین جگہ تھی آپ کو یاد ہوگا چھوڑتے ہوئے کس حسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاہا ہے مکہ خود سے میں نہیں چھوڑ رہا ہوں تجھ کو ہجرت معنی یہ بھی آتے ہیں اور ہجرت معنی گندی گری پڑی چیز کو چھوڑنا یہ نہیں ماناتا ہی لگتا وَرُجْزَ وَرُجْزَ فَحْجُ گندگی کو چھوڑ یہاں جب قیامت کا منظر ہوگا بھیانت منظر جب سامنے آئے گا قیامت جب واقع ہو جائے گی یہ منظر پیش کرتے ہو کہ ہم یہ کبھا اوہلہ وصول ہوگا اس منظر قیاد کو اللہ کی باردہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا اور اس وقت اللہ رسول فریادی بن کر کہیں گے اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا گری پڑی چیز سمجھ کر چھوڑ دیا تھا حقی شاید سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کیا جواب دو گئے یہ انسان اقسام اسی صورت پیش کیا گیا ہے مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلالت نہ کرنا اس کو چھوڑنا ہے یہ شخص قرآن مجید ایمان رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے لیکن تلالت نہیں کرتا تو ایمان لانے کے بعد تلالت نہ کرنا بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے یہ شخص قرآن مجید کی تلالت کرتا ہے مستقل تلالت کرتا ہے لیکن اس کے معنی پہ غور نہیں کرتا تو وہ شخص قرآن مجید چھوڑ رہا ہے یہ شخص قرآن مجید کی پڑھتا ہے معنی پہ غور بھی کرتا ہے لیکن اس کے زندگی قرآن مجید روح میں ڈھلی ہوئی نہیں ہے تو گویا وہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ رہا ہے یہ شخص قرآن مجید کی پڑھتا ہے سمجھ کر پڑتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کا عمل اپنی ذات تک محدود ہے دوسر کوئی واسطہ نہیں رکھتا دوسرے کیا جیسے زندگی گزار ہیں قرآن جیسا معاملہ کر رہے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو وہ بھی گویا قرآن جی کو چھوڑ رہا ہے مالوں یہ ہوا قرآن جی کو چھوڑنا قرآن عید پر ایمان نہ لانا بھی ہے لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کی تلاوت نہیں کرتے وہ بھی قرآن جی کو چھوڑ رہے ہیں اور جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں اس کے معاملہ کو نہیں سمجھتے وہ بھی گویا قرآن جی کو چھوڑ رہے ہیں جو لوگ معاملہ سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے وہ بھی قرآن جی کو چھوڑ رہے ہیں لیکن جو لوگ عمل کرتے ہیں اپنے ذات تک محدود ان کا عمل ہے اللہ کے بندوں تک قرآن پیران کو نہیں پہنچاتی وہ بھی قرآن مجھے کو چھوڑ رہے ہیں یہ تصیل بیان کی ہے اللہ میں نے تیمیہ کی مشہور شاگیر اللہ میں نے کثیر میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں یہ سب محلی لکھے ہیں وہ بیانت میں زفر پہ شکیہ کی ہے